بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس العشرون بیس و سبت اللہ ربنا اللہ ہمارا رب ہے نحن عبادو ہم اس کے بندے ہیں هو ربنا الغفور وہ ہمارا بخشش کرنے والا رب ہے ونحن عباد متیعون له اور ہم اس کے فرما بردار بندے ہیں هو رب قوی و طاقتور رب ہے ونحن عباد زعفاء اور ہم اس کے کمزور بندے ہیں هو خالق الارض والسمائی هو زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والا ہے وخالق کل شئی اور ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے ونحن غیر خالقین لشئی اور ہم کسی چیز کو پیدا کرنے والے نہیں ہیں هو رب رحیم و رحم کرنے والا رب ہے هو رب کبیر و بڑا رب ہے هو رب رازق و رزق دینے والا رب ہے له الحمد اسی کے لئے تمام تعریف ہے و له الخبریاء اور اسی کے لئے بڑائی ہے و عبادته واجبت عن الناس جميعا و عبادته اور اس کی عبادت واجبت ضروری ہے عن الناس لوگوں پر جميعا تمام تو تمام اس کی عبادت کرنا تمام لوگوں پر ضروری ہے محمد نبینا محمد ہمارے نبی ہیں وہ رسول اللہ اور وہ اللہ کے رسول ہیں و نحن مسلمون مختبعون لہو اور ہم مسلمان ان کی اتباع کرنے والے ہیں وہ نبی رحیم و دود رعوف وہ رحم کرنے والے وہ بہت زیادہ محبت کرنے والے و دود ان کے معنی بہت زیادہ محبت کرنا رعوف ان کے معنی رحم دن وہ رحم کرنے والے بہت زیادہ محبت کرنے والے اور رحم دن نبی ہیں و نبی خاتمون و آخری نبی ہیں نبی مرسلون الناس جميعا نبی ایسے نبی ہیں مرسلون جو بھیجے گئے ہیں الناس جميعا تمام لوگوں کی طرف وہ ایسے نبی ہیں جو تمام لوگوں کی طرف بھیجے گئے ہیں لہو خلق عظیم اور ان کے بلند اخلاق ہیں ولہو جمال فائق اور ان کی بہت خوبصورتی ہے وہ رسول عربی و عربی رسول ہیں ان کا تعلق مکہ کے ایک قبیلے سے ہے ان کے والد کا نام عبداللہ ہے ان کے دادا کا نام عبدالمتلیب ہے واسم امہ آمنتو اور ان کی والدہ کا نام آمنہ ہے فضلہ علینا کبیر ان کا ہمارے اوپر بہت فضل ہے فضلہ علینا کبیر ان کا ہمارے اوپر بڑا فضل ہے وحبہ واجب علینا اور ان کی محبت ہمارے اوپر ضروری ہے والایمان بہی لازم لنا اور ان پر ایمان لانا ہمارے لئے ضروری ہے ففی الایمان بہی فوز کبیر چنانچہ ان کے اوپر ایمان لانے میں بڑی کامیابی ہے وفی الکفری بہی حلاق خطیر اور ان کا انکار کرنے میں بڑی حلاقت ہے القرآن الكریم کتاب مقدس قرآن کریم ایک مقدس کتاب ہے وہ کتاب من اللہ وہ اللہ کی ایک کتاب ہے فیہ سور طویلت جس میں لمب سورتیں ہیں و سور قصیرت اور چھوٹی سورتیں ہیں اس میں چھوٹی اور بڑی سورتیں ہیں وفیہ تعالیم سہلت اور اس میں آسان تعلیم ہے وفیہ بیان الاسلامی اور اس میں اسلام کا بیان ہے وفیہ احکام لازمت للانسانی اور اس میں انسان کے لیے ضروری احکام ہیں وهو بلسان عربي مبین اور وازع عربي زبان میں ہے وهو لسان قدیم اور وہ زبان قدیم ہے هو لسان محبوب لدى المسلمین وہ زبان مسلمان کی نزدیک پسندیدہ ہے والعمل بی احکام القرآن ضروری اور قرآن کریم کے احکام پر عمل کرنا ضروری ہے والایمان بالقرآن واجب اور قرآن پر ایمان لانا ضروری ہے وفی القفر به شقاء کبیر فی الدنیا والآخرہ اور قرآن کریم کے انکار کرنے میں دنیا اور آخرت میں بڑی بدبختی ہے مشق علف مندرجہ زیر سوالات کے جوابات بتائیے من ربنا ہمارا رب کون ہے تو اللہ ربنا ہمارا رب اللہ ہے کیا ہم اللہ کے فرما بردار بندے ہیں تو جواب دیں گے نعم نحن عباد متیعون للہ جی ہاں ہم اللہ کے فرما بردار بندے ہیں کیفہ ربنا ہمارا رب کیسا ہے ربنا الغفور ہمارا رب بخشش کرنے والا ہے ہم کسی چیز کو پیدا کرنے والے ہیں تو لا نحن خالقون لشئین نہیں ہم کسی چیز کو پیدا کرنے والے نہیں ہیں کیفہ نبی ینا ہمارے نبی کیسے ہیں نبی ینا رحیم ودود رعوف ہمارے نبی رحم کرنے والے محبت کرنے والے اور رحمدن نبی ہیں مسمو والدہ ان کی والدہ کا نام کیا ہے ومسمو جدہ اور ان کے دادہ کا نام کیا ہے اسمو والدہ آمینہ ان کے والدہ کا نام آمینہ ہے ومسمو جدہ اسمو جدہ عبد المتلیب اور ان کے دادہ کا نام عبد المتلیب ہے مل قرآن الكریم قرآن کریم کیا ہے القرآن الكریم کتاب مقدس قرآن کریم ایک مقدس کتاب ہے ماذا فیہ اس میں کیا ہے فیہ سور طویلت و سور غصیرت وفیہ تعالیم سہلت اس میں چھوٹی بڑی سورتیں ہیں اور اس میں آسان تعالیم ہے کیف اللسان العربی عرب زبان کیسی ہے اللسان العربی قدیم عرب زبان قرآن ہے خالد جنگوں کو پر کیجئے اللہ ربنا اللہ ہمارا رب ہے ونحن عباده اور ہم اس کے بندے ہیں ہوا ربنا وہ ہمارا رب ہے الغفور بخشش کرنے والا الغفور یہ حبر جائے گا ہوا ربنا الغفور وہ ہمارا بخشش کرنے والا رب ہے ونحن عباد متیعون لگو اور ہم اس کے اطاعت کرنے والے بندے ہیں ہوا رب قوی وہ طاقتور رب ہے ونحن عباد زعفاء اور ہم اس کے کمزور بندے ہیں وہ رب ہے وخالق کل شئی اور ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے محمد نبینا محمد ہمارے نبی ہیں ونحن متبعون لگو اور ہم ان کی اتباع کرنے والے ہیں ہوا نبی رحیم ودود رعوف وہ رحم کرنے والے محبت کرنے والے اور رحم دن نبی ہے ہوا من قبیلتی فی مکہ دا وہ مکہ کے ایک قبیلے سے ہے القرآن الكریم کتاب قرآن الكریم مقدس قرآن الكریم ایک مقدس کتاب ہے فیه سور طویلت و سور قصیرت اس میں چھوٹی بڑی سورتیں ہیں وہ بلسان عربی مبین وہ واضح عربی زبان میں ہیں وہ لسان محبوب لدن مسلمین و مسلمانوں کے نزدیک پسندیدہ زبان ہیں صحیح اور غلط جملوں کی نشاندہی کیجئے ہوا خالق الارضی والسمائی وہ زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا ہے تو یہ جملہ صحیح ہے وَنَحْنُوا خَالِقُونَ لِشَيْئِنِ اور ہم کسی چیز کو پیدا کرنے والے ہیں یہ غلط ہے نَحْنُوا مُسْلِمُونَ مُتْتَبِعُونَ لِلْرَسُولِ ہم مسلمان رسول کی اتباع کرنے والے ہیں یہ صحیح ہے وَالْكَافِرُوا اَيْزَنْ مُتْتَبِعُونَ لَهُ اور کافر بھی ان کی اتباع کرنے والے ہیں یہ غلط ہے اسم والدتہ آمِنَةُ ان کی والدہ کا نام آمِنہ ہے یہ صحیح ہے الْعَرَبِيُّ لِسَانٌ جَدِيدٌ عَرَبِي نئی زبان ہے یہ غلط ہے الْلِسَانُ الْعُرْدِي لِسَانٌ قَدِيمٌ اُرْدِ زبان قرآن زبان ہے یہ غلط ہے الْعِيمَانُ بِالْقُرْآنِ وَاجِبٌ قرآن پر ایمان لانا ضروری ہے